چلا چلا کے کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے جمہور کشمیر میں جمہوریت کو بحال کیا تو میں سمجھتی ہوں جو الیکشن کے ریزلٹس آنے کے بعد جو ہو رہا ہے وہ جمہوریت کا مزاگ بنا دیا جتنے بھی کینڈیر جیتے ہوئے ہیں اس میں چاہے وہ پی ڈی پی کے ہو نیشنل کانفرنس کے ہو دوسری جماعتوں کے ہیں انڈیپینڈنٹ ہو ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے ان کو پیسے کا لالج دیا جاتا ہے جو پیسے کے لالج سے نہیں مانتا ہے اس کو بند کر کے کہتے ہیں تم کو کسی کیس میں انوالو کریں گے اور ایک اڈا بنایا گیا ہے یہاں پر جس میں بدقسمتی سے کچھ پولیس آفیسر بھی انوالو ہے جو اس کو فیسلٹیٹ کرتے ہیں جو ان کی پراکسیز یہاں پارٹیز ہیں ان کے دفتر میں جا کے ان کو بند کیا جاتا ہے اس کے بعد ان کے ساتھ سودہ بازی ہوتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن اتنا بڑا الیکشن کرنے کے بعد اس قسم کی جو کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ شرمناک ہیں اس سے مجھے لگتا ہے کہ جتنا بھی اچھا کام ہوا یہاں الیکشن کرانے کے وجہ سے اس سب پہ داگ لگ رہا ہے دبا لگ رہا ہے اور اس میں بدقسمتی سے جو ایڈمیسٹریشن ہیں جو پولیس کے کچھ لوگ ہیں ایڈمیسٹریشن میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں میں نے سنا ان کو اب اٹیج کیا جائے گا کافی سارے پولیس کے لوگ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کی شاید پوسٹنگز چینج ہو مگر جو لوگ اس میں انوالو ہیں پولیس کے ایڈمیسٹریشن کے جو اس دلالی میں یہ دلالی چل رہی ہے اس وقت اس میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو پراکسیز ہیں بی جے پی کی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جتنی بھی محنت ابھی الیکشن میں کی وہ سب ضائع کر دی تو انٹی ڈیفیکشن لوگ ہونا چاہیے تھا کیا نہیں انٹی ڈیفیکشن لوگ تو ہونا چاہیے مگر یہ لوگ تو جب بلکل لگے ہوئے کیونکہ الیکشن میں یہ ناکام ہو گئے ہیں پوری طرح سے فیل ہو گئے چاہے وہ بی جے پی تھی جمہو کشمیر میں چاہے وہ ان کے پراکسیز تھے وہ ناکام ہو گئے ہیں پی ڈی پی کو انہوں نے توڑ فوڑ کرنے کے باوجود بھی ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا تو اب انہوں نے یہی طریقے کا اپنا ہے کہ جو ہمارے کانڈیٹ جیت کے آئے ہیں انڈیپینڈنس ہیں ان کو مار دار پینسہ ویسا دے کے یہ ورگلا رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے پہلی بھی کہا یہ جمہوریت کا جو ہے ایک حزاب سے قتل ہو رہا ہے اگر دیکھا چاہے یہاں پر پی ڈی پی کے جو نیٹے ہیں ان کو کل اوٹ بھی اٹھانے دیا گیا تو اس پر کیا کہیں گا ایک من بات کرنے تو بھائی چاہتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اس میں دیکھیں جو وحید پراث صاحب ہیں جیسے آپ جانتے ہیں مجھ پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ان کو پکڑ کے لے گئے ان کو ایرس کیا گیا میں نے پہلی بھی کہا یہاں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے گاڑیوں میں ایک اے فورٹی سیون ملی تقریباً آدھا درجن مگر جب انہوں نے ان کی پراکسی پارٹیز کو جوائن کیا تو ان کے کیس وڈرا ہو گئے تو وحید پراث صاحب جو الیکشن جیت گئے اور بہت بڑے مارجن سے جیت گئے ان کو کوٹ کی ڈیریکشن تھی کہ اس کو آن لائن دینا چاہیے مگر اس کے باوجود یہاں کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے کنٹمٹ آف کوٹ کیا اس کو حلف نہیں دیا اور میرے خیال میں کہ یہاں ان کو کوٹ کا بھی کوئی احساس نہیں ہے نبو جی اپنی پارٹی جو ہے ابھی ٹھوٹ اور ٹریڈگ میں وہ ٹھوٹ ہے کیسے اوپر اپلا نے بھی کہا